بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجر بیگم آزر رحمان آپ کو روایتوں کے خوشبوں میں خوشحامدیت کہتے ہیں اور آج ہمیں بہت زبردستی چیز بتا رہی ہیں لسن کی چٹنی وہ بھی صرف ہے اس طرح سے پیسی جاتی ہے اور اس کے نئے کون کون سے انگریڈینز ضروری ہوتے ہیں تو وہ صرف تین انگریڈینز ہیں اسے زبردست قسم کی جو ہے وہ چٹنی بن جاتی ہے اور وہ بہت سارے کھانوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس میں ہم نے لیے ہیں تقریباً بیس پچیس لال مرچے ون ٹی سپون نمک اور بیس پچیس ہی لسن یہ دیسی لسن ہے اور یہ چھوٹے جوے ہوتے ہیں تو بیس پچیس ہم نے اس میں لسن کے جوے لیے ہیں اور اب اس جو ثابت لال مرچے ہیں اس کو میں گرینٹ کر لیتی ہوں بارک پیس لیتی ہوں تھوڑا جیسے کٹی بھی مرچے ہو جاتی ہیں تاکہ وہ آسانی سے سلپے پس جائیں ورنہ یہ اس فرم میں بھی پس جاتی ہیں لیکن تھوڑی سی مہنہ زیادہ لگتی ہے تو مگر میں اس کو تھوڑا پیس کر لیتی ہوں تاکہ آسانی سے یہ کام ہو جائے جی جناب یہ پس چکی ہیں اب ہم یہ آگے بتائیں گے آگے کیا سٹیپ کرنے جی اس میں سلکے اوپر پہلے لال مرچے ڈال دیں گے یہ تقریباً ٹو ٹی بل سپون پسکے ہو گئی ہیں ون ٹی سپون نمک تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالتا ہے زیادہ ایک دم نہیں ڈالیے گا اس طرح سے اس میں پانی ڈالیں گے بس اس کو اب یہ اس طرح سے پیسنے لگیں مگر اس کو جو پیسنا ہے وہ تقریباً پانچ سے دس منٹ میں یہ پیستی ہے اگر مرچے اچھی ہیں پرانی نہیں ہے باسی نہیں ہے تو جلدی پیس جاتی ہیں اور اگر مرچے میں کوئی کالٹی خراب ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں تو دس منٹ میں ملکل یہ ریفائن ہو جاتی ہے تو دکھاتی ہوں اور اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ریسپیز آپ کو سب سے پہلے ملیں شیئر کریں لائک کریں اور اپنی دعاوں میں میری والدہ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سہت اندوسری دیئے رکھیں وہ ہمیں اسی طرح سے اپنے جو پرانے روایتی پرانے اس لیے کہ اب یہ لوگوں نے بنانے چھوڑ دیئے کھانے چھوڑ دیئے جو ان کا تیس تھا وہ بھولتے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ کھانے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تاکہ یہ جو روایتیں ہیں یہ ختم نہ ہو آگے تک جائیں جب یہ پوری پس جاتی ہے اسی طرح ہم پسٹے رہے گی تو میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس طرح کرتے کرتے کافی حد تک یہ ریڈ ہو گئی ہے اس کے دانیں جو ہیں وہ فتم ہو چکے ہیں مگر ابھی بھی ہمیں کہہ رہی ہیں تھوڑے ہیں لسن ابھی نہیں ڈالا ہے لسن جو ہے لہسن جو ہے وہ جو ہے وہ بعد میں ڈالے گا یہ لہسن کی چٹنی ہے زبردستی جی یہ دیکھیں کتنی زبردست کلر آ گیا اس کا ریڈ اور اب اس ٹائم پہ جو دیکھیں کتنی پوچ بھی گئی ہے 2 ٹیبل سپون تھی اور یہ سب ملا جلا کے جو ہے نا 4-5 ٹیبل سپون بن جاتی ہے اس میں اب اس وقت لہسن بھی ایڈ کیا جائے گا لتانی زبردستی یاد 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 یہ دیکھیں اچھی آواز آ رہے ہیں اچھی اسمیل ہو گئی ہے لہسن کی پورے کچھن میں پورے گھر میں آنے لگتی ہے اور اس سے بہت اچھی ڈیشیز بھی بنتی ہیں جو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو سکھائیں گے بھی یہ بیسنی روٹی کے ساتھ آپ کھائیں پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں کچھڑی کے ساتھ آپ رکھیں رائتے میں ایڈ کر لیں بہت 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 اس کا تو بس چٹنی کا بہت سارے کھانوں کو بہت اچھا فیور دیتے ہیں اچھا دیکھیں لہسن جو ہے نا وہ حد کے لیے بہت ضروری ہے اور کھانا بہت ضروری ہے اور ہم نے یہ بات بھی بتائی کہ لہسن جو ہے وہ لاسٹ میں اس کے لئے ڈالنا چاہیے کہ مرچیں جو ہے وہ صحیح سے پسٹی نہیں ہے اگر آپ لہسن پہلے ہی ڈال کے پیسیں گے تو مرچوں کا جو بیچ جو ہوتا ہے وہ صحیح سے پسے گا نہیں موشکل ہوگی اس میں اب اس کو ہم نکالتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو جی اب اس کو ہمیں ٹانسفر کر دیں گے ایتیاس سے کوشش کریں پانی سے پھر ڈالیں دیکھیں کتنی گاری ہے لیکوڈ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اور انشاء اللہ تعالی آپ سے بہت جلد پہ ملاقات ہوتی ہے اور اپنی دعا میں ہم یہ کو یاد رکھئے گا جلدی ہم آپ سے ریسپی شیئر کریں گے اللہ حافظ موسیقی